اسلام علیکم سبھی دیکھنے والوں کو میرے سے سلام اور آدھاب میں ایک مرتبہ پھر دیکھنے کی حوالے سے جو ہم نے مائننگ سائٹ کو شروع کیا ہے اس کی ویڈیو بنانے لگا ہوں اور اب میں اس کے حوالے سے بتانا چاہوں گا یہ دیکھے گا ہم نے دراصل میں یہاں اس مائننگ سائٹ پہ موجود ہوں اور گزشتہ سال جو دو ہزار پہیس گزرات اس میں میں نے اس پاپر کے مائننگ سائٹ کے مختلف ویلوگز اپنے چینل پہ شیئر کیے تو آج میں دو ہزار پیوٹس اس نئے سال میں یہ میرا پہلا وزیٹ ہے کسی بھی مائننگ سائٹ کا اور اس مائننگ سائٹ کا بھی اس دو ہزار چوبیس کا میرا پہلا وزیٹ ہے آج نو جنوری ہے اور ہم دو ہزار چوبیس جنوری بھروز منگا یہاں اس راسکو پہاڑ میں بھوٹی ہے جو کہ ڈسٹرک چاگی بھلوچستان میں واقعہ ہے اور ہم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری سکرین پہ ہم یہاں کس لیے موجود ہیں ہم یہاں پر ایک کوپر اوکسائیڈ کی بہت ہی ریچ مائننگ سائٹ ہے ہماری کوپر اوکسائیڈ کے حوالے سے بہت ہی اچھا بہت ہی اچھا ریزلٹیڈ کوپر ہے اچھے پرسنٹیج کا اس کے حوالے سے ہم نے یہ اوپیشن شروع کیا ہوا دیکھیں روڈ دیکھیں ہم یہ روڈ بناتے ہوئے آ رہے ہیں یہ اس کا ویو دیکھیں وہ جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں وہ بڑے پہاڑ وہ سامنے ان کے بیک سائز ہم نے بیک سائیڈ سامنے سے روڈ کو شروع کیا ہے اور یہ دیکھیں نیچے سے پورا روڈ بنتا ہو آ رہا ہے اور یہ دیکھیں گلشتہ دو روز پہلے دو تین روز پہلے مجھے کمپلین کی گئی کہ ہمارے اس ایکسیویٹر کا جو چیزے لے یہ جو اس کا کیلہ لگاو ہے آگے جے گیمر کے ساتھ یہ کیلہ ہمارا جو ایک امزور ہو گیا تھا ٹوٹ گیا تھا تو میں اس کیلے کو لے کر اس چیزل کو لے کر آج اس مائننگ سائیڈ پہ پہنچا ہوں اور ابھی ابھی میں نے یہ چیزل لگوایا ہے میں یہ یہ جاپانی چیزل ہے اس کی نوٹ وغیرہ بنوا کر میں نے اس ہٹاچی مشین میں بتاتا تھا چھوڑوں آپ کو کہ یہ ہٹاچی سیون مشین ہے سیون زیرو سیون اس کا موڈل ہے اور بہت ہی بہتری نے یہ روڈ بانانے کے حوالے سے جے کمبر کے حوالے سے بہت ہی مضبوط اور بہت ہی ایکٹیو مشین ہے اس مشین کو ہم نے کافی ٹائم یوز بھی کیا ہے اور آپ دیکھیں اس کا جے کمبر کے آگے میں نے یہ چیزل لگوایا تو ابھی یہ کام کرنے میں اس کو اور بھی اس کی جو گشت اس کی طاقت ہو بڑھ گئی اس کی سٹرینڈ جو ہے اس چیزل کے لگنے کے بعد تو میں آپ کو بتاتا چاہے مجھے کہ وہ ہمارا کیم پہ نیچے میں پلوز کروں گا میں بلو کلر کا جو نظر آ رہا ہے بلو کلر کا نشان وہ سامنے یہ ہمارا کیم پہ اور یہ سارا روڈ ہم بناتے ہوئے آ رہے ہیں آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں فہاڑوں پہ دیکھیں یہ سامنے لکیرے نظر آ رہے ہیں کہ ہم روڈ بناتے ہوئے یہاں تک پہنچیں اور میرے اندازے کے مطابق کم ہو بیش ہمیں مزید تقریباً ایک مہینہ اس روڈ کو اپنے اس کاپر کے ریزرف تک پہنچانے میں لگ جائے گا جو میں نے آج ایک اسٹمیٹ لگایا اپنا مجھے لگتا ہے کہ مزید ہمیں یہاں پر اس کاپر اوکسائیڈ کے ریزرف پر روڈ پہنچا رہے ہیں مزید ایک مہینہ لگ سکتا ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اتنے اونچے بلند اوبالا پہاڑ جو ہے راسکوک ہے یہ ان میں جو بلیک کلر کا آپ کو جو سٹون نظر آ رہا ہے یہ انتہائی سخت ہے اور ہم اس کی بیشتر جب آ کر ڈائنامائٹ لگا کے اس کو پریک بھی کرتے ہیں تاکہ ہماری یہ جو جے ٹیمیر ہے ہماری مشین ہے اس کو روڈ کی گٹائی کرنے میں آسانی ہو بزائر دیکھنے میں یہ پہاڑ آپ کے جو نظر آ رہے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے سے یہ بہت ہی بلند اوبالا اور بہت ہی فلک شگاہ پہنچے پہاڑ ہیں اور میں اس وقت کم و بیش کچھ نے کچھ نے کچھ نے کوئی ایک سو پچاس فٹ کی ہائٹ پہ اس وقت میں خود بھی موجود ہوں کس جگہ پر کم و بیش ایک سو پچاس فٹ یا اس سے کچھ زیادے ہوگی لگ بھگ اس سے زیادہ میں ایک ہائٹ پہ موجود ہوں اس جگہ پر اس ندی سے جو ندی نیچے نظر آ رہی ہے تو اگر آپ گراؤنڈ لیویل ہیں اس جگہ تو گراؤنڈ لیویل تو تقریباً ہم چار سو فٹ اپر ہیں اگر ہم گراؤنڈ لیویل دیکھیں یہاں سے اور انتہائی سخت اور دشوار گزاری لانتا ہے یہ اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک اچھا سا روڈ یہاں بنا سکیں اس مشین کے ساتھ تاکہ جو ہماری ٹانگو گاڑی ہے 4x4 گاڑیاں ہمارے پوائنٹ تک پہنچ سکیں تاکہ ہمارا جو راشن ڈیزل اور دیگر جو ہمارا مزام ہے وہ یہاں پر بہال ہو سکے اور ہم اپنے آپریشن کو کسٹ اوپر اوکسائیڈ کی مائنگ سائیڈ پر شروع کر سکیں ویویورز یہ ہے میرے آج کا ویلوگ ویڈیو پسند آئے لائک ضرور کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے پھر انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا اور سب سے پلیئے آپ سبھی لوگوں سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ السلام علیکم